کیا اب ہم ہندوستان کے ہندوطوہ ایکسٹریمسٹ بدلتے ہوئے چہرے کے ساتھ یا موڈی کے انڈیا کے ساتھ ڈیل کرنا کیا ہم نے اس کو ایک ریالیٹی کے طور پر ایکسپٹ کیا ہے ہماری ضرورت ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں لیکن ہمیں ہمیشہ اس بات کو پیشے نظر رکھنا ہے کہ ہمارے جو اور ایشوز ہیں ان کو ایڈنٹیفائی تو کر لیا جائے نا افغانستان کے حالات جو بدل رہے ہیں وہ ڈائریکٹ امپیک کریں گے پاکستان کو اور ہمارے یہاں کسی بھی طریقے سے پلٹیکل ریفٹس اچھا شگن نہیں ہوں گی افسوس کی بات یہ کہ ہماری اتنی ناہل اور نالائک حکومتیں جس کی نہ فورن پولیسی ہے نہ فورن سٹیٹمنٹ جس پرائم منسٹر نے کہا کہ میں کسی فون کال کا انتظار نہیں کرتا نو مور اور اسی معاملہ نے خصوصی کہہ رہا ہے کہ کیوں فون نہیں کر دیں شو پینڈے پریزیڈنٹ بائیڈن ان کو پچھلے سات مہینے سے وہ ہیں پریزیڈنٹ ہیں وہ ان کو تسلیم ہی نہیں کرتے ان کو ٹیلی فون نہیں کرتے وہ اپنے آپ کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ ملک کے اندر جو ہے وہ کیا سیچویشن چل رہی ہے اب اگر خطے کی بات کر لی جائے اب ایسا آپ کی طرف چلتی ہے اب ایسا آپ سے بھی یہی سوال کہ 370 کی بات کریں 351 کی بات کریں الہاب کی ٹولز یہ سمجھے جاتے ہیں اب آپ ان کی ریسٹوریشن کی اگر بات کرتے ہیں تو ایک طرح سے تو آپ نے ان کا موقف جو ہے اپنا لیا ہے ان کا موقف کو آپ نے ایکسپٹ کر لیا ہے جو اتنے سالوں سے آپ کو ایکسپٹبل تھا ماریہ دیکھیں جو اس وقت اکمانستان والے بارڈر پہ یعنی مغربی بارڈر پہ جو صورتحال ہے بہت زیادہ آنسرٹینٹی ہے اور اس کے لیے پاکستان کو تیار رہنا چاہیے تو مشرقی بارڈر پہ انسرٹینٹی برداشت نہیں کی جا سکتی اس کے مقامل بھی نہیں ہو سکتے دو نیوکر پاوز جنگ ہو سکتی ہے تو کیا اب ایک بڑا سوال یہ ہے کیا اب ہم ہندوستان کے ہندوطوہ ایکسٹرمیسٹ بدلتے ہوئے چہرے کے ساتھ یا موڈی کے انڈیا کے ساتھ ڈیل کرنا کیا ہم نے اس کو ایک ریالیٹی کے طور پہ ایکسپٹ کیا ہے یا ماضی کے ہم انڈیا کے ساتھ ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں اب اس میں دو چیزیں ہیں کارکتری سیویڈی جس کے تیار یونین ٹیلیڈر کیا تھا انکانسٹیوشل طریقے سے مقبودہ کشمیر کو کیا وہ واپس کر سکے گا ریویو کر سکے گا اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے وہ بھی دوسرا جو اہم ہے جس کے درگیے مسلمان جو ویڈی کے اندر ان کی دیموگریفک جو چیز ہے اس کے لیے جو ایک منظم سازش ہے انڈیا کی جس کے تحت وہ پندیتوں کو یا دوسری آبادی کو ہندو آبادی کو وہاں پر منتقل کر آ رہے ہیں اس کے اندر کیا وہ وہ ختم کیا جا سکتا ہے تسری بات یہ کہ اب آگے کیا اشارے مل سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ٹی ٹوئنٹی ورڈ جب انڈیا کے اندر ہوگا تو پاکستان کی ٹیم کے جاننے کے تب ہی امکان آتے ہیں انڈیا کے اندر اور سیمی فائنل تک پہنچتی ہے تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے ڈگنیٹریز وہاں پڑھائیں پہلے اگر بات ہو جائے جو انڈیا پاکستان کا اس وقت یہ ایک ضرورت ہے ہماری ضرورت ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں لیکن ہمیں ہمیشہ اس بات کو پیشے نظر رکھنا ہے کہ ہمارے جو اور ایشوز ہیں ان کو ایڈنٹیفائی تو کر لیا جائے ہمیں اس کو معلوم ہو کہ ہماری یہ ایشوز ہیں اور ہمیں معلوم ہو کہ ہماری یہ ایشوز جو ہیں یہ حال طلاب ہیں کشمیر کا ایشو ہے پانی کا ایشو ہے سرکری کا ایشو ہے یا آپ کا سرکری کا ایشو ہے ہمارے ایشوز کلیر ہونے چاہیے اور اس کے اوپر بھی ڈائلاغ کا ایک پروسس شروع ہونا چاہیے اور پھر آگے پڑھ کر دونوں کے پیپل ٹو پیپل اور گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹیکس کے لیے باتیں ہونی چاہیے اس طرح بھی ہوتی رہی ہیں کہ افغانستان کے حالات جو بدل رہے ہیں وہ ڈائریکٹ امپیکٹ کریں گے پاکستان کو اور ہمارے یہاں کسی بھی طریقے سے پلٹیکل ریفٹس اچھا شگن نہیں ہوں گی لیکن انہی کا بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اگر سلامت ہے پاکستان کی سلامتی ہے تو ہماری سیاست بھی ہے یقیناً اس وقت پاکستان کی جو پیرونی صورتحال ہے خاص طور پر ہماری نیبرنگ صورتحال بہت اچھی نہیں ہے کیوں افغانستان کا لیکن کیا آپ لوگ سب کو آن بورڈ لے رہے ہیں بلکل لینا بھی چاہیے اور ابھی جس طرح یہ لین دیکھیں یہ ابھی جلاس ہوا اس کے اندر بھی ان کو بریف کیا گیا ہے سارے کچھ بیٹھے ہم تو سیٹ کی عزت کردیں پارلیمنٹ پارلیمنٹ اگر وہ ہے سیلیکٹیڈ تو ہم افغانستان پہ آجاتے ہیں افغانستان والی بات رہ جائے گی سیلیکٹیڈ کو سیلیکٹیڈ لیکن ہم افغانستان کی بات پہ آتے ہیں دیکھیں میں ایک بات بتاؤں کہ افغانستان کا ایشو یہ ہے کہ ہم وہ ہمارا بھی پڑوسی ہے اور انڈیا کا بھی پڑوسی ہے ہمارا ڈائریکٹ ہے لیکن انڈیا جو کام کر رہا ہے اسٹم انڈیا اسٹم جو کام کر رہا ہے وہ انڈیا بکتے گا اس کو جو افغانستان کے اندر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہا ہے اس کی اثرات جو ہے وہ انڈیا پر بھی پڑھیں گے یہ دیکھیں یہ یہ نہیں ہو سکتا جو آگ وہ جلا رہا ہے آج اور اس وہ آگ اس کے ملک تک نہیں پہنچے گی یہ فطری حمل ہے کہ آپ میرے لیے کھڑا کھون دیں گے آپ بھی اس کھڑے میں گریں گے انڈیا ایک غلط کام کر رہا ہے حسوس کی بات یہ کہ ہماری اتنی ناہل اور نالائک حکومت ہے جس کی نہ فورن پولیسی ہے نہ فورن سٹیٹمنٹ جس پرائم منسٹر نے کہا کہ میں کسی فون کول کا انتظار نہیں کرتا نو مور اور وہی اسی معاملے نے خصوصی کہہ رہا ہے کہ کیوں فون نہیں کر دیں شو پینٹے بات یہ ہے کہ آج تو وہ بڑا آج تو کیوں بھائی نو مور کس لیے تھا نہیں لیکن اس کو ایک پیس میں کیسے لائے حکومت کیسے ایک پیس میں لائے سب کو ناہل آدمی کسی کو کچھ بھی نہیں کر سکتا نہیں لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک آج ایک جب میرے میں اتنی اہلیت ہی نہیں ہے میں کیسے وہ چیزیں کر دوں گا یہ ناہل لوگ ہیں ان سے ہونا کچھ نہیں ہے ہاں یہ اس چیز کا انتظار کریں کہ ملک کتنی تباہی سے ہم بچا سکتے ہیں بس ادر وائز ان کے پاس نہ پلین ہے نہ ان کے پاس فورن پولیسی ہے نہ ان کے پاس فورن پولیسی کے حوالے سے یہ زیرو پٹھا زیرو ہے اچھا شیخ صاحب جو آگا رفی اللہ صاحب کہہ رہے ہیں سات مہینے سے وہ ہیں پریزنڈ ہیں وہ ان کو تسلیم ہی نہیں کرتے ان کو ٹیلی فون نہیں کرتے وہ اپنے آپ کے تسلیم نہیں کر رہے ہیں برائی منسٹر موڈی کو وہ خود ان کا سمجھ نہیں جاری وہ کہتے ہیں میری بات سن لیں آپ کر لیں آپ کر لیں شیخ صاحب آپ بات کر لیں پھر میں جواب لے لیتی اس کی بات پر وقت ختم ہو گیا میں نے آپ کے انٹر آپ بات سننا ہی نہیں چاہتے آپ صاحب بھائی تو یہ بھی تو آپ کا حال ہے یہ فون کرتے ہیں ووٹ کال نہیں اٹھاتے یہ ہمیں چھوڑ ڈاکو پھر وہی بات شیخ صاحب آپ بات مکمل کریں میرے پاس وقت قتم ہے آپ قوکلی بات کریں میں ابھی آفتاب بھائی کو میں ابھی چھوڑ لٹیرہ ڈاکو کہوں یا یہ مجھے چھوڑ لٹیرہ ڈاکو کہیں آپ موڈی کو پیار کے سمجھ سننا ہی آپ صاحب بھائی کنے بات کمپلیٹ ہو آج تک میں احران ہوں آپ پہلی بارے تو آدھ رہے ہیں آپ سیزن پولیٹشن ہیں اپنے بات کمپلیٹس ہائے اپنے بات طالرح کرتے ہیں باپنے پرائیم منسٹر کے ساتھ بیٹھنے کو تھیار نہیں ہے پاکستان ہے دیرے دیرے بھارت کی طاقت کو ماننے لگا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ موڈی کا ہندوستان ہے اب ہمیں بھارت کے ہندوستو کو بھی چھوڑنا بڑے گا پاکستان کی اقل رہا ہے دیرے دیرے ٹھکانے آ رہی ہے اور چاروں طرف سے جوتے کھانے کے بعد اب وہ سمجھ رہے کہ موڈی ریالٹی ہے اور ان کے سامنے ہمیں جھک نہیں پڑے گا اور آگے جا کے ہمیں سمندھ بنانے ہی پڑے گے بھارت سے کیونکہ بھارت ہمارا پڑوسی ہے اور بہت بڑی مارکٹ ہے اس کے لیے ہم بھارت سے پنگا نہیں لے سکتے ایک تو افغانستان میں سے ٹھکائی ہو رہی ہے پاکستان کی دوسری طرف سے امریکہ بھی ڈنڈا دے رہا ہے یہی کارن ہے پاکستان میڈیا کے کچھ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سرکار کو سمجھ رہے چاہیے کہ بھارت سرکار کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا چاہیے ورنہ آگے جا کے بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی پاکستان کے لیے اور ساتھی ساتھ واپس میں بھی لڑ رہے ہیں دوسری کلپ کے اندر کی امران خان کو سیلیکٹیڈ مت بولو کیونکہ اس نے ملک برباد کر دیا سارے پوزیشن ملکے امران خان کو زلیل کر رہے ہیں اس سے پتا چلتا ہے ان کی سرکار بلکل فیل ہو چکی اور لوکل مدس سلجانے میں بھی اسمڑت ہے جہین دوستو دھنیوات